دیکھیں جاناں تک سٹوری ٹیلنگ کی بات آتی ہے پھر وہی بات کہ کہانیاں تو آپ کے اردگرد بہت سی موجود ہیں ٹھیک ہے کبھی لوگ بہت ایک چھوٹی سی بات کے اوپر ایک کہانی بناتے ہیں اور وہ کہانی بہت خوبصورت کہانیاں بن جاتی ہیں اگر آپ بہت سا ایرانی سینما دیکھیں تو ایرانی سینما کے اندر چھوٹی سی باریک سی بات ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ایک بچے کے جوتے گم ہو جاتے ہیں وہ اپنی بہن کا جوتہ موچی کے پاس لے کے گیا ہے بچہ اور وہ ایک جوتہ شاید کہیں گرا آتا ہے یا کہیں رکھتا ہے اور وہ کچرے والا آکے تو وہ جوتہ ہے پوری فلم اس بچے اور بچی کے بارے میں کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا رہے کہ اس کے جوتے اس میں گم آ دی ہیں وہ روز سکول جاتے ہیں وہ پہلے جاتا ہے وہ اس کے جوتے پہن کے پھر وہ واپس آتا ہے چھوٹی کر کے وہ اس کے جوتے پہن کے جاتی ہے in the end کوئی ریس ہو رہی ہے جس میں انام ہے کہ وہ جوتے ملنے ہیں second prize جوتے ہیں اور first prize جو ہے وہ cycle ہے اور وہ بچہ بھاگتا ہے کہ میں اپنی بہن کے لیے جوتے لوں گا اور وہ first آ جاتا ہے اور وہ end میں رو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو جوتے نہیں cycle مل جاتی ہے اب یہ سنانے میں یہ ایک صفحے کی بھی کہانی نہیں ہوگی you know but it's how you tell it so topics جب آپ کی اردگرد ہیں مجھے لگتا ہے ہم کچھ حد تک topics کی selection میں بہت loud چیزوں کی طرف attract ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ شاید as a screenwriter ہم میں اتنی strength یا اتنی craft کی maturity نہیں ہے کہ ہم ایک کہانی چھوٹی کہانی کو بڑے انداز میں سنا سکیں آپ کو کیوں کارو کاری ہی ایک issue لگتا ہے آپ کو کیوں rape ہی ایک issue لگتا ہے یا آپ کو کیوں کوئی bomb blast یا زلزلہ ایک issue لگتا ہے of course there are issues they are topics but other than that I think small things ماندہ ہم کیوں کبھی کسی نے یہ کہانی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ ایک بندہ کچھرا پھینکتا اور ایک بندہ اس کو روکتا ہے کہ تم کچھرا نہیں پھینکو we would never talk about it because we don't think that this is a topic big enough it is the story and the way you tell it which will make it big and grand so مجھے لگتا ہے کہ ہم as as story tellers تھوڑی سی dishonesty تب دکھاتے ہیں جب ہم سب سے پہلے یہ تیہ کرنا شروع کرتے ہیں کیا audience اس کی طرف attract ہوگی کیا audience اس کو دیکھے گی تو جب آپ اس چکر میں پڑھتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے اب آپ کو سنسنی ڈالنے ہیں کوئی sensation create کرنے ہیں تو social topics definitely آپ پک کریں مگر صرف قرآن سے شادی کر دینا ایک social topic نہیں ہے صرف آپ کوئی بہت بڑا سیاسی واقعہ نہیں پکڑے ہیں آپ ضروری نہیں ہیں کسی بڑے politician کی life پہ کچھ بنایں there are so many small stories جن کے اوپر کام ہو سکتا ہے اور I believe کہ جب خاص طور پہ آپ کسی sensitive topic کو اٹھاتے ہیں for example I think rape is a story جو کہ بہت زیادہ لکھنے میں rape کی جاتی ہے اس کے اوپر کبھی بھی sensitively میں نے بہت کم کام دیکھا ہے کیونکہ ایسی کہانیوں میں پھر آپ کے پاس sensational بنانے کا margin بہت ہوتا ہے جب آپ sensational بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ کہانی ایک اچھے طریقے سے اگر social message آپ کو دینا چاہ رہے تھے وہ message کبھی بھی deliver نہیں ہوگا اس کی example ابھی lately میں باتچیت کر رہا تھا ڈاکٹر فوزیہ سائید سے جنہوں نے دو کتابیں ابھی تک میں نے جو ان کی خیر پڑھی ہیں ایک ہے ان کی کتاب جو اردو میں translate بھی ہوئی ہے کلنک کے نام سے taboo اور بہت سال پہلے ہماری باتچیت ہو رہی تھی اس کے television rights کے حوالے سے ایک اب انہوں نے دوبارہ لکھی ہے جس کا نام ہے working with sharks اچھے پہلی والی جو تھی وہ prostitutes کے بارے میں تھی وہ کہتے ہیں اس کو کچھ television پہ کرتے ہیں تو میری ایک ان سے بارمن کا why do we have to have a serial dedicated to it ایک serial آپ کی بکیوں پہ base کر کے تو ہم بنائیں but آپ بہت سے writers کو ایک کٹھا کر کے ان سے صرف یہ باتچیت کیوں نہیں کرتی کہ یہ اس topic کے حوالے سے research ہوئی ہے یہ اس topic کے حوالے سے law pass ہوا ہے تو آپ اسی بات کو ایک عام انداز میں کسی بھی اور بڑی کہانی میں جہاں پہ کہانی یہ بھی ڈال دیں تو basically مجھے لگتا ہے کہ social topics کو اگر آپ بدنیتی سے صرف cash کروانے کی نیت سے اٹھا رہے ہیں کہ ہاں بھی اس کو لوگ دیکھیں گے تو پہلی dishonesty تو آپ کی وہیں پہ آگئی آپ ضرور اٹھائیں topics کو مگر only if you believe in that cause for that cause so frankly social topics I think is a very abused term اور agendas social agendas وہ بہت abused term ہے ہم بہت اس کو carelessly اور صرف اپنی سنسنی کے لئے ہم ان کو کرتے ہیں اور I think اس کی ایک بہت بڑی example اور بھی ہے unscripted form میں that is what all your news channels are doing they are creating sensation کہیں پہ کچھ ہو جاتا ہے تو کچھ بچہ مر گیا اور آپ اس کی ماں جو بین کر رہی ہے یا ویل کر یا آپ اس کی actual footage اٹھا کے ٹی وی پہ دکھا دیتے ہیں آپ اس social cause کو کچھ نہیں کہہ رہے مناوا میں جو کچھ ہوا وہ جو officers یا trainers train ہو رہے تھے بچے وہ اگر مر گیا تو وہ اس کہانی آپ کسی social message دینے کے لئے نہیں سنا رہے آپ sensation create کرنے کے لئے سنا رہے so that is I think a very fine line where you need to know کہ اس کہانی کے اندر آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں believe کرتے ہیں otherwise I would say screen writers should not سرمت صاحب کی اور فرات اشتیاق کی جو میں comparison کہا تھا فرات ایک بہت فانٹ میں نے ہم سفر دیریکٹ کیا میں ہم سفر پڑھ کے میں اپنے پروڈیوسر کو کہا یہ فانٹیسی کی سٹوری ہے میرے نزدیک میں اس کو سنڈریلا کو مسئلہ آتا ہے تو اس کا واحد حل اس رومانس کے اندر ہے you know so that's a very dislocated kind of a thing but you need to believe in that fantasy then سرمت صاحب بہت جیدہ hardcore reality لکھنا جاتے ہیں یہاں پہ اس لڑکی کی education اس لڑکی کا محلے میں لوگ ساتھ interaction how that adds up to the character that she becomes eventually اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں so yes اب مجھے لگتا ہے کہ ہم سپر بھی ایک social cause ہے if I am entertaining people in a healthy way مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑا social message ہے اگر لوگ ایک چیز دیکھ کے three idiots دیکھ کے اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ بڑا اچھا feel کرتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ زندگی میں کرنا ہے that's a social message جل پری کا social message ہے جس کے امیسیج ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے circumstances کو خود پہ اتنا حاوی نہ دیں کہ in the end آپ circumstances کا creature بن جائیں بجائے کہ آپ circumstances کو architect کریں so yes social messages should be there but only if you believe in them bandit queen کی story تب سنائیں جب آپ اس story میں believe کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے صرف ایک سنسنی کی لئی کہانی سنانی ہے I think that's a very dishonest approach جب آپ بات کرتے ہیں ancient کی یا modern کی یا medieval کی کسی بھی era کی I think کہانی سنانے کی اب بھی technique ہو ہے آپ Shakespeare کو اٹھاتے ہیں Shakespeare میں بھی acts ملتے ہیں drama generally theater کے حوالے سے 3 acts میں ہوتا تھا sit field کی kitab اٹھائیں گے وہ بھی آپ کو کہیں گے acts ہوتے ہیں ایک ہمیشہ set up ہوتا ہے set up میں statement of conflict ہوتی ہے conflict کے بعد اس conflict کی elaboration یا establishment ہوتی ہے جس میں واقعات ہوتے جاتے ہیں اور پھر ایک sum up ہوتا ہے جس کو climax یا third act کہتے ہیں so I think technique کے حوالے سے اب جب آپ اس کو dissect کرنا شروع کرتے ہیں تو consciously شاید سب لوگ یہ نہیں جانتے یا writer consciously خود نہیں جانتا کہ وہ یہ کر رہا ہے پرنہ ایک scene سے لے کے ایک sequence اور ایک chapter یا episode اور اپیسوڈ سے لے اوور all big story تک ایک pattern ہے جو ابھی تک وہی ہے جو بہت سالوں پہلے تھا اب آج کل فرق تھوڑا سا صرف یہ آگیا ہے کہ شاید internationally بھی مقالمے پہ focus کم ہو گیا مقالمہ کم کیا جا چکا ہے action پہ زیادہ visually اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں بہت عرصے تک ہمارا television کا drama تھا بہت سیدھا سادھا لکھا جو چیزیں visually ویسے convey کر دی جاتی تھیں وہ ان کو ہم سوٹی طور پہ یا audio کے حوال مثال کے طور پہ یہ لو چائے پی لو یہ جملہ ضرور ہوتا تھا ہمیشہ تو اب اگر ایک بندہ چائے کی پیالی لے کے آیا ہے تو وہ لگت اس کو رکھ بھی تو سکتی ہے ایک ریڈیو میں تو اس کی ضرورت ہوگی ایک نیا کردار آرہ ہے اگر سین کے اندر تو چونکہ خالی audio سے کام لیا جا رہا ہے تو اس کردار کے آنے پہ ہاں کوئی سکری 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 اس سکری دوران میں وہی بات کہ انداز میں پیس آج کل کی تھوڑی فرق ہے کیونکہ وہی کہانی سو دفعہ پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس کو جب آپ نئے انداز میں بھی سنا رہے ہیں تو تھوڑا جس کو آپ سین کی ڈسکرپشن کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اب تھوڑا سا بدل چکا ہے اور اس کو بدل نہ چاہیے جہاں پرانے زمانے میں بہت زیادہ ڈائریکشن پہ انحصار کیا جاتا تھا کہ وہ بیٹھتی ہے اور پلٹتی ہے اور کھڑکی کا پردہ ہل رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے اور یک لخت اسے محسوس اور اب ہوتا کیا تھا یہ چیزیں پڑھنے میں تو بہت خوبصورت لگتی تھی مگر جب پی ٹی وی کے اوپر ایک ساون سٹیج پہ کام ہو رہا تھا تو چیزیں اگز 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 اسی طرح ہم سکرین میں ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے مگر اب مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو بہت اور گینک رکھنا چاہیے اور رائٹر اس کا ایک mode ڈیفائن کرنے کے بعد بہت سی چیزیں ایک ٹرم ہے مجھے شاید اس کی اردو سے ہی ٹرانسلیشن بتانی نہ آئے اور گین سٹی جو ہوتی چیز ایک اور گین رہے کیونکہ ڈراما لکھا گیا ڈراما ڈریکٹر تک پہنچا ڈریکٹر نے ایکٹر تک پہنچ آیا سارس میں بیچ ٹیکنیکل کرو شامل ہوا لائٹنگ دپارٹمنٹ شامل ہوا اس کے بعد وہ ایڈٹنگ دپارٹمنٹ میں گیا اس کے بعد اس میں میوزک ایڈ ہوا تو وہ ساری چیز میں اگر وہ ڈراما کچھ گرو نہیں کر رہا ہوگا تو ایک سٹیل چیز بن جائے گی تو بلکل لگے گا آپ نے کوئی مکھی 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 مار دی تو اس کے اندر اور ضروری نہیں ہے مطبع اگر ایک رائٹر سکرین ڈریکشن لکھ رہا ہے وہ ایسے گرتی ہے جیسے درخ کا سوخہ تنہ گرتا ہے یہ بات پڑھنے میں بہت اچھی ہے لیکن یہ ڈرامے کے ٹیکنیکل حوالے سے سکرین پلے کی کوئی اچھی بات نہیں سکرین پہ نظر بھی نہیں آئیں گی ان میں بہت محنت کی گئی ہوتی ہے ان کی ڈسکرپشن میں بہت محنت کی گئی ہوتی ہے اور مقالمے پہ اتنا دھیان نہیں دیا گیا ہوتا پھر جز کو نوانسز کہتے ہیں پرانے زمانے میں چونکہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کی نوولٹی ہوتی جب ٹی وی نیا نہیں آیا تھا ایم شور وہ ایک عجوبہ تھا ٹی وی پہ چھینک بھی مار دے تو میرا خیال ہے وہ ایک interesting چیز لگتی تھی یا ٹی وی پہ خبریں بھی پڑھتا تھا تو آپ کو interesting لگتا تھا مگر اب کیونکہ ٹی وی ایک بہت عام سی چیز ہو چکی ہے آپ کے ہر گھر میں موجود ہے تو ٹی وی ہو یا فلم ہو اب آپ چھوٹ چھوٹی ڈیٹیلز پہ کام کرنا بہت ضرور ہے ایک سین کے اندر آپ کو لگتا ہے بارش ایڈ کرنے سے اس سین کے اندر کچھ ایڈ ہوتا ہے تو ضرور کریں اس سے اگر آپ کے مقالمے میں کوئی چیز ایڈ ہوتی ہے تو ضرور ڈالیں آج کل دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سکرین رائٹر کبھی کبھی کچھ بھی نہیں لگتا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹورانٹ کے علاوہ ہم ابھی بھی چائے کی پیالی پر صرف دو لوگ بات چیز کر رہے ہوتے ہیں یا بہت ہوتا ہے تو اخبار پڑھتے ہوئے کوئی بات چیز ہو رہی ہوتی ہے کبھی ایک عام گھر کی کہانی ہے تو جالے اتارتے ہوئے بھی ایک کرنا بہت ضرور ہے